اسلام علیکم ناظرین قانون اور سماج کے ساتھ عثمان فاروق آپ کا حوث دوبارہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آج ہمارا موضوع نفرات کے حوالے سے ہے کہ جو یا تو غائب کر دیئے گئے ہیں اور دوسرا ابھی حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا نکی بللا کے حوالے سے جو پورا سوشل میڈیا اور میڈیا کے اندر ایک شور اور ہنگامہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ایکسٹر جیڈریشل کلنگ جو کی گئی ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان افراد پہ بھی کہ جو آج کسی جیل کے اندر یا ایسے مقام کے اوپر موجود ہیں کہ جن کا آج تک ہمیں پتہ نہیں لگائے کہ وہ کہاں پر ہیں اور ان کو آج تک بازیاب نہیں کرائے گئے اس کے لئے ہم نے آج دعوت دیئے خالد خان عرشی صاحب کو کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں اور ان سے ہم ڈسکشن کریں گے قانونی پہلوں کے حوالے سے بھی سب سے پہلے میں یہ جو حالی میں واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ کو چاہوں گا کیا یہ واقعہ جو تسزل کے ساتھ راہ انوار صاحب جو ایس ایس پی تھے جن کو موتل کر دیا گیا ہے تو یہ کیا ہے یہ کیا بتاتا ہے کیا یہ عدم اعتماد ہے ہمارے جیوڈیشل سسٹم کے اندر کہ اس طریقے سے مار دیا جائے تاکہ یہ لائن اورڈر سیچویشن کو کنٹرول کیا جا سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں نقیب اللہ کے ایکسٹراجیوڈیشل مرڈر کے بعد راہ انوار تو ایک استعارہ بن گیا ہے قاتلوں کا کیونکہ ایکسٹراجیوڈیشل کلنگ جو ہے وہ صرف راہ انوار نے نہیں جب سے یہ ظلم کا نظام اس دنیا میں موجود ہے مختلف حالات و واقعات میں مختلف لوگ اپنے مقاسد کے لئے یا ظلم و جبر کو برقرار لکھنے کے لئے کرتے رہیں تو نقیب اللہ کا قتل جو ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی کسی پولیس افسر کو لائسنس ٹو کل دیا وہ ہو کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے گھر سے اٹھائے اور اس کو مار دے اب تک جتنے بھی محورہ عدالت قتل ہوئے ہیں ان میں کسی بھی فرد کا کوئی ایسا ریکارڈ عدالتوں میں نہیں پیش کیا گیا یا ان کے خلاف کوئی ایسی ایف آئی آر نہیں پیش کی گئی یا ایسے ہم نقیب اللہ کی مثال لے لیں نقیب اللہ کے خلاف بھی کوئی ایسا ثبوت نہیں پیش کیا گیا کہ وہ ماضی میں کسی کرمنل ایکٹیوٹیز میں انوالو رہا ہے یا ماضی میں اس کا کسی دہشتگرد گروپ سے تعلق رہا ہے لیکن جو لوگ بھی ہمارے ملک میں یہ کام کرتے ہیں خصوصاً راوانوار یا چودری اسلام اللہ ان کی مغفرت کرے اس طرح کے جو کردار ہمارے سامنے آتے ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ لوگوں کو پکڑ کر مار دیتے ہیں اور بعد میں یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ لوگ دہشت کرتے ہیں اچھا اس میں بہت سارے تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو فوٹیج میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جس کے بعد پریس کانفرنس کی رہا اور انوار صاحب نے بڑے دھڑلے کے ساتھ کہ ہتکڑیاں تک بنی ہوئی ہیں اور ان کا شو یہ کیا کہ پولیس مقابلے میں مارے گئے جی میں آپ سے یہی رس کر رہا ہوں کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیتے ہیں اور اگر ان کے گھر والے ان کے مقاسے نہیں پورے کر رہے کہ جو کچھ بھی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ پورے نہیں کر رہے تو ان کو اس طرح سے دہشتگرد کہہ کے مار دیا جاتے ہیں ڈیمانڈ سے آپ کی کیا مراد ہے اگر میں آپ سے لیکن بہت سارے کیسز میں بعض اوقات جو ہے وہ رشمت طلب کی جاتی ہے کہ اتنے پیسے دے دو انہیں چھوڑ دیا جائے گا ان کے جو ایجنٹس ہیں وہ گھر والوں سے رابطہ کرتے ہیں کیا ایسے سارے پروف موجود ہیں راہ انوار کے حوالے سے پروف تو یقینی طور پر گھر والے ہی دیں گے لیکن جو بعض کیسز ہوئے ہیں اس میں ایسی جو ہیں لوگوں نے باتیں بتائی ہیں کیونکہ ظلم کا نظام ہمارے ملک کے اندر اتنا زیادہ سٹرانگ ہو گیا اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ سج بولنے سے گھبراتے ہیں کتراتے ہیں لوگ اپنے بچوں کا جب مرڈر ہو جاتا ہے ایکسٹرا جیوڈیشل کلنگ ہو جاتی ہے دو دو تین تین چار چار سال تک وہ اپنے گھروں سے ان کو غائب کیا ہوتا ہے میسنگ پرسنز کی ان کی پیٹیشنز بھی عدالتوں میں چل رہی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود جب ان کو اس طرح سے ایکسٹرا جیوڈیشل کلنگ ان کی کر دی جاتی ہے تو ان کے گھر والوں سے جب بات کی جاتی ہے کہ جناب کوئی کارروائی کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تین بچے اور ہیں دو بچے اور ہیں چلو ایک پہ ہم سبر کر لیں گے باقی کے لئے کیا کریں اچھا کبھی ایسا کوئی واقعہ بھی سامنے آیا کہ پھر کوئی اس جانب جانے لگا تو اس کے لئے دھمکیاں وغیرہ یا ایسی کوئی کالز جنرلی ہے کہ جو لوگ بھی مارے جاتے ہیں ایکسٹرا جیوڈیشل کلنگ میں ان کے گھر والوں کو یہ مختلف خصوصی ذرائع سے یہ پیغام دے دیا جاتا ہے کوئی بھی آکے کان میں کہہ جاتا ہے یا تو جنازے کا وقت ہی کہہ جاتا ہے کہ ایک بچے پہ سبر کر لو باقی تین بھی ابھی باقی ہیں تمہارے تو اس سیچویشن میں کوئی باپ کوئی ماں کوئی بہن کوئی بھائی کیسے باقی لوگوں کی قربان نہیں دے سکتا ایک پہ تو وہ سبر کر لیتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس چلا گیا دو تین سال بار مسنگ رہنے کے بعد لیکن اب باقیوں کے لیے تو وہ جب اس کو تھیڑا آگئی اس کے کان میں کوئی کہہ گیا کہ جناب باقیوں میں سبر باقی بھی تمہارے بچے ہیں بھائی موجود ہیں تو کیا کرے گا اسے سوائے سبر کر دے گی اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بھی نقیب اللہ کے ساتھ جو باقی تین لوگ مالے گئے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ خاری ساق شاہد شاہد ان کا نام ہے ان کی گھر والے دیکھیں کیسے خاموشی سے ان کی لاش لے کے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں باقی دو لوگوں کی لاشیں ابھی بھی عیدی صدقانے میں خاموشی سے پڑی ہوئی ہیں ڈر کے مالے ان کے گھر والے ان کی لاشیں بھی وصول نہیں کر رہے ہیں تو یہ وہ کیفیت ہے ظلم کے نظام کی جو اس پر کا اظہار کرتی ہے کہ مظلوم بیچارہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے سے بھی ڈر رہا ہے اچھا اس میں ایک اور چیز جو سامنے آتی ہے چونکہ ظاہر ہے کہ ہم کورٹ کے چیری اور ان سارے معاملات سے روزانہ ہمارا صاحب کا پڑتا ہے رینجرز جو ہے کسی صاحب کو اٹھاتی ہے لے جاتی ہے دیڑ دو مہینے بعد پہلے لگتا ہے کلیر اور جو ہے وہ گھر بیچ دیتی ہے یہ کہ قانونین اس بات کی اجازت ہمارا دیتا ہے جیوری شسٹم کہ جو ہے رینجرز اس کو چائے اٹھائے اور جو ہے پورا اس کو اندر رکھے انویسٹیگیٹ کرے اور واپس پھر گھر بیچ دے اور کوئی بتانے والا بھی نہیں کہ کہاں پر رکھا ہے کیا اس کا مسئلہ چل رہا ہے کس طرح کی پرابلم ہے کون سا آفینس ہے کس جو ہے ایکٹیویڈیز کے اندر وہ انوالو ہے ایسا کوئی بھی دائرہ کوئی بھی بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں اور تین چار مہینے اور زیادہ مہینے اس کے بعد جو پتہ لگتا ہے کہ اس کو گھر بھی دیا گیا تو یہ کوئی قانون نہ ان کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے قانون میں کسی بھی ایجنسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی فرد کو چوبیس گھنٹے سے زیادہ اپنی تحویل میں رکھے بغیر عدالت کو بتائے دیں میں دوبارہ اس بات کو دورہ دوں کہ قانون میں کسی بھی ایجنسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ کسی بھی فرد کو غیر قانونی طور پر اپنے طور پر عدالت کے علمے لائے بغیر اپنی کسٹڈی میں رکھے اگر کوئی بھی دارہ جس میں رینجرز ہیں اور بقیہ پاکستان کی جنسیز ہیں پولیس ہیں کہ تمام لوگ اس بات کے پابند ہیں کہ اگر کسی کو گرفتار کرتے ہیں تو اس کی گرفتاری کی اطلاع اور اس کا جرم عدالت کو چوبیس گھنٹوں کے اندر بتائیں گے اس کے علاوہ اگر وہ کچھ کرتے ہیں سب کچھ غیر قانونی ہے لیکن یہ غیر قانونی عمل وہ ہمارے ملک کے اندر کنٹین ہو جاری ہے کیونکہ اس نظام کے اندر لوگوں کو انصاف ملنے کی امید رہی نہیں میں اس پر بھی بات کرنا چاہوں گا کہ انصاف کی امید نہیں ہے آپ نے جس طرح فرمایا ایک شخص سے ڈکیٹی مارتا ہے اسی وقت وہ کسی کو قتل کر دیتا ہے بعد میں مدعی ہوتا ہے ایویڈنس چلتے ہیں ایویڈنس کے اندر کوئی پروف نہیں ہو پاتا آئی ویڈنس بھی ہے ساری چیزوں پر بات بھی کر سکتا ہے لیکن پتہ ہے اس کو بیان کے لیے بلایا جاتا ہے ایک دفعہ کورٹ جو چلتی نہیں ہے وہ جو پروسیڈنگ نہیں ہو پاتی دوسری دفعہ آتا ہے تیسری دفعہ آتا ہے بلا کر کہتا ہے کہ وہ جو ہے باہر آجائے اس سے بہتر ہے کہ میں جو ہوں یہ پورے معاملے کو بھکتا رہوں تو یہ جیوڈیشل سسٹیم کی کمزوری نہیں ہے اس کو جیوڈیشل سسٹیم از خود نہیں صحیح کر سکتا اس کو تو ہماری اسیمبلیز جو قانون بنا کے دیتی ہیں انہی کے بنیادوں پر کام کرنا ہوتا ہے کرمنل پروسیر کوٹ جس کے تحت یہ عدالتیں چلتی ہیں وہ اٹھارہ سو انتر کا قانون لاؤ گیا اسی طرح پی بی سی کے قوانین ہیں وہ بھی سیکنوں سال پران ہیں اب یہی قوانین انڈیا میں بنگلہ دیش میں آسٹیلیا میں انگلینڈ میں رائش ہیں لیکن وہاں پر جو ہے ان تمام قوانین کو وہاں کے جو حکمران ہیں یا وہاں کے جو منتخب کردہ لوگ ہیں انہوں نے حالات و واقعات کے مطابق اس کو اپ ڈیٹ کر لیا ہے پہلے چار سو بی سی بہت مشکل سے ہوتی تھی آج روز چار سو بی سی ہوتی ہے پہلے ڈکیتیاں کبھی کبھار ہوتی نہیں تھی آج روز ڈکیتیاں ہوتی ہیں لیکن ہمارے ملک کے اندر جو اسمجلی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس بات کو ضروری نہیں سمجھتے کہ عوام کے ان مسائل پر کوئی توجہ دے جس کی وجہ سے جوڈیچرل سسٹم کے اندر لوگوں کو مختلف پرابلمز کا شکار ہونا پڑتا ہے اب ہمارے ہاں وٹنس پروٹیکشن پروگرام ہی نہیں ہے اگر کوئی فرد کسی جلم کے خلاف کوئی گواہی دینے نہیں کوشش کرتا ہے تو پہلے تو جو لوگ قاتل ہوتے ہیں یا ڈاکو ہوتے ہیں اس کے ساتھی ہوتے ہیں وہ ہی اس کو اتنی دھمکیاں دے جاتے ہیں کہ وہ عدالت آنے سے گھبراتا ہے اور عدالت کے اندر اگر وہ پہنچ بھی جائے گواہی دینے کے لیے تو جو ہے وہ وہیں اتنا ڈرا دی جاتا ہے کہ وہ گواہی سے مکر جاتا ہے یا کوئی آئے بائش آئے گواہی دے جاتا ہے تو وہ قاتل یا وہ ڈاکو یا جو بھی جرمدار ہے وہ بچ جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں جیوڈیشری اس کو صحیح نہیں کر سکتی صحیح کرنے یا کام اسمبلیس کا ہے بہتر کرنے یا کام اسمبلیس کا ہے جو ہمارے ہوتا نہیں ہم اپنے الاؤنسز میں تو اضافہ کر لیتے ہیں لیکن عوام کے مسائل کو حل کرنے پہ توجہ نہیں ہے جیسے کہ ابھی چیف صاحب نے فرمایا خطاب کرتے ہوئے کہ جو یہ سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر لوگ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں یعنی اپنی بنشاہ کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں اور کوئی بھی قانون کے مطابق کام نہیں کر رہا تو جب چیف صاحب یہ فرما رہے ہوں گے اور چیف صاحب یہ بات کر رہے ہوں گے تو ایک عام آدمی اس کی کیا سوچ جاتی ہے پورے سسٹم کے حوالے سے چیف جسٹس آف سپرم کورٹ نے یہ بات فرمائی ہے یہ ظاہری بات ہے کہ وہ اس پورے سسٹم کے چیف ہیں اور اس بات کو بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو جو بات انہوں نے بتائی ہے میں نے یعنی ارز کیا کہ ظلم کا نظام ہے تو ظلم کے نظام میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ قاضی کے فیصلے پھر زور آور کے ساتھ ہی ہوتے ہیں مظلوم کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں اچھا اسی طریقے سے راو انوار نے جو پورا جو اسٹیپ لیا اور پورا معاملہ جو ہوا اس سے پہلے بھی کئی تواتر کے ساتھ آپ نے بتایا بھی واقعات ہیں اور سیکڑوں واقعات ہیں جو گنے جا سکتے ہیں چار سو اسیے قریب تو راو انوار کے خلافی قتل کے معاملات ہیں تو اس میں جو قتل کیا گیا ہے اس کا قانونی کون سا ایسا کام ہے جو راو انوار کے خلاف کیا جا سکتا ہے یعنی ایک تو بائیس اگی پیڈیشن ہے یا جو انکوائری کمیٹی جو بنتی ہے یا اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں کیا سکتی ہیں کہ جو اتنا بڑا ظلم کرنے والا شخص ہے اس کے خلاف کوئی جو ہے قانونی چارہ جو ہی کی جا سکتی ہوں عثمان بھائی ہم آپ سے یہ ارز کر رہے ہیں کہ ظلم کا نظام اس ظلم کے نظام میں آپ کانسٹلیوشن پڑھیں تو اس کے اندر واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی کرائم وہ اگینس دا اسٹیٹ ہے سرکار کے خلاف ہے وہ کرائم لیکن نقیب اللہ اور اس کے ساتھیوں کا ماورہ عدالت قتل ہوئے ہوئے آج تقیباً آٹھ دس دن ہونے کو آگئے ہیں میڈیا پہ ہنگامہ ہے انکوائریز کا شور ہے ہر وزیر اور سفیر کا ایک نیا بیان چلا رہا ہے کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا لیکن جو مزید کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک سرکار نے اس بات کی زہمت نہیں کی کہ وہ راوانوار جبکہ انکوائریز ہے کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہوا ہے آج تک جو ہے وہ راوانوار کے خلاف ایف آئی آر دجنی ہوئی جبکہ اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی قتل ہو جائے تو اس قاتل کی اگینس ایف آئی آر فالان لاج ہونی چاہیے لیکن چیف سیکریٹی صاحب نے اس کی جو ہے وہ میرے سننے میں ہی آیا ہے کہ چیف سیکریٹی صاحب نے اس کی چھٹی تو منظور کر لی ہے لیکن انہوں نے یہ دائریکشن نہیں دی یہ آئی جی صاحب نے یہ دائریکشن نہیں دی کہ وہ جو ہے کہ راوانوار کے خلاف ان قتلوں کی جو ہے پھیار کٹی آج جو ماضی میں انکوائری کمیٹیز بنی ہے جو دائریکشن دی گئی جس طرح بی بی ڈی آئی جی نے انکوائری کمیٹی بنائی تو اس کا کوئی نتیجہ جو نکلتا ہے تو کس طرح کا اس پہ بھی تھوڑی سی آپ کے سامنے ہیں کہ جو حال وہ انکوائری کمیٹی کا وہ کر رہا ہے راوانوار وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے انکوائری کمیٹی سے بڑھ کے اس کے پاس طاقت ہے جس طرح سے وہ اگنور کر رہا ہے انکوائری کمیٹی کو انکوائری کمیٹی سے بھاگ رہا ہے وہ اس بات کا اظہار ہے کہ اس کے پاس جو طاقت ہے یا اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ ان سب لوگوں سے زیادہ طاقت بارے ہیں وہ اسٹیٹ ساتھ وہ اسٹیٹ ویڈن اسٹیٹ ہے میں اسی پہلو پہ بات کرنا چاہوں گا جو قانونی سے زیادہ شاید سماجی بات ہے یہ سارا کام ہو رہا ہوگا جیسے نکیب کی پوری فیملی ایک قبیلہ ہے محسود اس نے ایک ریاکشن دیا اور پوری طرح سے اس پہ بات کی اور کہیں کہیں جو میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ قومیت کی بھی بات کی گئی کہ پڑھانوں کو اس طرح کیا جا رہا ہے یا اس طرح سے معاملات پڑھانوں کے خلاف ہو رہے ہیں تو ان سارے چیزوں ان سارے معاملات کے اندر جب یہ چل رہا ہوگا اسی طرح سے تو اس کے نتیجے میں کیا ریاکشن آ سکتا ہے اس سوسائیڈی کے اندر ایک گھر کا فرض جو ہے جو کہ ایک حسینو جبیل جوان ہے خردبورد جوان ہے اس کا قتل ہو جائے اس کے بھائی اس کے دیگر جو احباب ہیں وہ کیا ریاکشن دے سکتے ہیں اور اس طرح سوسائیڈی کے اندر کیا چیز بھوچال آ سکتا ہے اس پورے معاملے کے اندر قتل تو خوبصورت آدمی کا معاملہ نہیں ہے کسی بھی انسان کا ناجائز قتل ہو جانا سیمپیتی جو ہے زیادہ گین ہوتی ہے پبلک کے اندر جو ہے ایک اثر زیادہ دکھتا ہے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں سوالے سے وہ یہی ہے کہ قتل تو جو ہے وہ پوری کسی بھی آدمی کوئی آدمی بے گناہ مار دیا جائے تو وہ قتل تو پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے تو نقیب اللہ ہو یا اس کے ساتھ مارے گئے لوگ ہو یا اس کے علاوہ جو چار سو اسی لوگوں اعظام آ رہا ہے راو انوار پہ یا اس سے پہلے جو بہت سائے لوگ مار دیا گئے تو وہ ان تمام قتلوں کا حساب اگر معاشرے کے اندر نہیں ہوگا تو معاشرہ پہ کلیپس ہو جاتا ہے قاتل اگر زندہ رہیں تو معاشرے جو ہے وہ تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ معاشرہ جو ہمارے ہاں تباہ ہو رہے ہیں یہ لوگوں نے اپنے آپ دیکھ لیں کہ دن بہ دن یہ ٹرینڈ عام ہوتا جا رہا ہے معاشرے کے اندر کے لوگ کسی ڈاکو کو پکڑتے ہیں وہ کہتے ہیں پولیس کے حوالے نکر وہ خود ہی مار دے کسی موٹر سائیکل سنیچر کو پکڑتے ہیں اسے خود ہی مار دے خود میرے علاقے میں پانچ واقعات ہو چکے ہیں ڈاکو کے ساتھ یہ وہ کیفیت ہے جو میں ظاہر کر رہا ہوں کوئی معاشرے کی کلاپس ہونے کی طرف جا رہے ہی باتیں جو ذمہ داران ہیں انہیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کی جن کی کلنگ ہوئی ان کی لاش مل گئی سرت خانے سے ایڈی کے یا کسی اور جگہ سے ان کا کیا کیا جائے جو ابھی تک میسنگ ہے جن کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ کہاں ہیں کس حال میں ہیں کس طرح رہ رہے ہیں کس طرح تسلی دی جائے ان کے والدین کو اس میں میں آپ سے پھر ارس کر دوں کہ یہ ایک ظلم کا نظام ہے اس نظام میں لوگوں کو یہ کوئی آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہا سیاسی مخالفین کو بادشاہ بھی جو ہیں وہ زندان خانوں میں ڈال دیا کرتے تھے اور ان کے گھر والوں کو ان کا کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا تو ہمارے ہاں بھی آج وہ بادشاہی نظام ہے پولیس، رینجرز اور بقیہ ایجنسی جس کو چاہتی ہیں وہ اس کو اٹھا کے زندہ خانے میں ڈال دیتی ہیں پھر اس کے متعلق کوئی خبر نہیں دیتی جب ان کا دل چاہتا ہے دو سال، تین سال، ایک سال کے بعد انہیں جو چھوڑ دیتی ہیں وہ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں نہیں تو کہیں نہ کہیں دہشت گھر کہہ کے مار دیا جاتے ہیں اچھا اس میں جو پیٹیشن دائر کی گئیں ان کا بھی کوئی نتیجہ نکلاش تک پیٹیشن جو بھی دائر کی آتی ہیں اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی قسمت اچھی ہو اس کے گھر والوں کی دعائیں کام آ جائیں تو وہ اپنے گھر خیر خیریت سے پہنچ جاتا ہے جب وہ اپنے گھر خیر خیریت سے پہنچ جاتا ہے تو اسے گھر والے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری پیٹیشن واپس لے دی جائے ہم کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرنا جاتے میں بھئی تو آپ سے ارس کر رہا ہوں کہ یہ خوف کا عالم کریئٹ کر دیا گیا ہے کہ لوگ بھئی یہ تو آپ دیکھیں چھوٹی سی بات کر رہے ہیں یہ تو عام لوگ ہیں میں آپ کو تاریخی ایکزامپل دوں کہ مرتضی بٹو کے قتل میں اسی راو انوار کا نام تھا شاید حیات کا نام تھا بلکل ٹھیک ہے یہ تاریخ ہے نا اس ملک کی تو وزیر آزم کا بھائی تھا لیکن اس کے خلاف کیا ہوا اسٹینڈنگ وزیر آزم اسٹینڈنگ وزیر آزم تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ایجنسیز ہیں یہ بہت طاقتور ہیں ان کے مقابلے پہ جو بھی آنے ہی کوش کرتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ظالم کو جو ظالم کہے گا وہ نہیں رہے گا ظالم کو جو ظالم کہے گا وہ نہیں رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ریولیشن کی ضرورت ہے اس پورے سسٹم کے اندر یہ بات ہماری دوسری طرف چلی جائے گی ریولیشن تو یقیناً ہونا ہوتا ہے جب معاشرے تباہ ہوتے ہیں تو پھر نیا ریولیشن آتا ہے لیکن اگر اس کے لئے قیادت صحیح نہ ہو تو پھر وہ انارکی کی طرف چلے جاتا ہے ریولیشن دنیا مر کے اندر یہ جو پولیس ہے یہ ایک فرینڈلی محول میں اور ایک ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو انصاف دلائے گی یہاں پر خوف کی علامت کیوں سمجھی جاتی ہے آخر اس کا ریزن کیا ہے پولیس یہ آپ سے کس نے کہا کہ خوف کی علامت دکھانے کے لئے خوف کی علامت ہے میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا کہ دو طرح کے لوگ ہیں ایک ظالم ہے دوسرے مظلوم مظلوموں کے لئے خوف کی علامت ہے ظالموں کے لئے خوف کی علامت نہیں ہے ان کے لئے یہ بہت فرینڈلی ہوتی ہے وہ قتل کر کے بھی چلے جائیں تو ان کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کیا جاتا ہے یعنی پیکج کے اندر ہے یہ مظلوم بچارہ کچھ نہ بھی کرے تو اب بھی اسے پکڑ کے مالا پیٹی کر دیتے ہیں اس کا مطلب جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی اور کوئی ہونسٹ جو ہے لیڈرشپ نہیں ہوتی جب تک یہ سارے معاملات سے ہمیں سابقہ پیش آتا رہے گا جب تک کوئی اس ملک کے ساتھ وفہداری اور عوام کے ساتھ محبت کا رویہ نہیں رکھے گا اس وقت تک یہ تمام چیزیں بار بار ریپیٹ ہوتی رہیں گی مختلف ناموں اور مختلف شکلوں کے ساتھ خالی خان رشی صاحب آپ کا بہت شکریہ اب اپنی قیمتی اوقات میں سے یہاں پر تشریف لائے اور بہت ہی قیمتی آرہ آپ نے دی ناظرین جس طرح سے ہمارے اداروں کا رویہ ہے جس میں پولیس رینجرز اور دیگر ایجنسیز شامل ہیں یہ رویہ اگر اسی طرح سے جاری رہا تو اس کا رییکشن کیا ہوتا ہے اور سوسائیٹی پر اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے یہ ساری باتیں آپ نے سنی اور اس کے نتیجے میں ہم جس طرف جا رہے ہیں اور جو صورتحال ہمارے سامنے پیش آ سکتی ہے اس سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ ان داروں کو پابند کیا جائے کہ یہ اپنے کام کو اسی دائرے کے مطابق کریں کہ جو ان کو تفیز کیا گیا ہے اپنی جوریزیکشن کے مطابق انشاءاللہ ہم اگلے پروڈرام میں پھر حاضر ہوں گے عثمان فارق کو اجازت دیجئے اللہ حافظ